جس کے لئے وہ جد و جہت کرتا ہے یہ پوری زندگی انسان کی پوری زندگی جزا و سزا پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا بہت زیادہ کمپریہنسیو قسم کا کمپلیٹ قسم کا نظام مرتب کر رکھا ہے کہ جو انسان اپنی دنیاوی زندگی کے حوالے سے عمال کرتا ہے وہ خروی زندگی میں اس کے مطابق اسے اس کا عجر اور صلاح ملتا ہے جو کہ واضح طور پر جنت اور دوزف کی صورت میں ہم سب کے سامنے موجود ہے ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں انبیاء کے روپ میں اور یا اکرام کے روپ میں علماء دین کے روپ میں ماہرین تعلیم کے روپ میں اور واقعی دنیا دار لوگوں کے روپ میں ہمارے سامنے ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن سے ہمیں یقینی طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو کبھی رائے گا نہیں جانے سے اسی قسم کی محنت کے سلے میں بہت نمائن نمبر حاصل کرنے والے اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے ادارے کے اس ادارے کے ہونہار طالب علم جنہوں نے میٹرک میں بھی کافی اچھے نمبر حاصل کیے تھے اور اس کے بعد اس ادارے میں آکے پستیر میں بھی انہوں نے نائنٹی فور پرسن واقس حاصل کیے اگرچہ یہ دوسرے حوالے سے بہت آلہ نمبر نہیں ہے لیکن اس سیشن کے شروع میں محترم چیرمنٹ صاحب نے برگیتی صاحب نے اعلان فرمایا تھا کہ جو بچہ نائنٹی فور پرسن سے زیادہ مارکس لے گا اسے خصوصی طور پر ایک منفرد قسم کا انعام دیا جائے گا اور اس اہد کے مطابق ہماری انسامیہ نے محترم برگیتی صاحب نے چیرمنٹ لسی آئی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ سب کے سامنے مجسم شکل میں جو ایک موٹر سائیکل موجود ہے وہ اسی برکردار عبدالمنیب کے لیے منتخب کی گئی ہے اگرچہ ایسی صورت میں ملنے والے انعامات چند ہزار یا چند لاکھ پر مشتمل ہو سکتے ہیں لیکن ایسی محنت کے سلے میں ملنے والے انعام کی مارکٹ ویلیو نہیں دیکھی جاتی ہے اس کی ایموشنل ویلیو دیکھی جاتی ہے اس کی مارل ویلیو دیکھی جاتی ہے اور اس حوالے سے اسے دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک طالب علم عبدالمنیب عبدالمنیب اپنے عام سے محور میں رہتے ہوئے بیک ورڈ اداقے میں رہتے ہوئے اور تعلیم کی مناسب سہولتے نہ ملنے کے باوجود کتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے تو باقی طالب علم جن کا گھیلو محور ان کے آس پاس کی سراؤنڈنگز ان کے باقی سہولیات اس بچے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے وہ اس قسم کی مناسب نمائع اور منفرد قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ کیوں نہیں کر سکتے اس طرح سے تمام بچوں کے سامنے اور بچیوں کے سامنے ایک درخشہ مسال کی صورت میں آج کا فنکشن موجود ہے کہ انہیں بھی اس سے ترغیب حاصل ہوگی وہ بھی اس سے ایکسپیریشن حاصل کریں گے وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے کہ وہ بھی اس بچے سے زیادہ محنت کریں اور اس ادارے کے حوالے سے بہتر سے بہتر ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کریں مجھے یقین ہے کہ ہم آج اس ادارے کی انتظامیاں محترم چیرمین صاحب اس سے زیادہ نوازشات کرنے کے لیے اس سے بہتر حوصل افضائی کرنے کے لیے اس سے بہتر نوازنے کے لیے تیار ہوں گے بشرت ہے کہ ہمارے بچوں کی ہمارے طالب علموں کی اور ہم اسارزہ کی کارکردگی یقیناً بہتر ہو اور اس کے نتیجے میں نہ صرف ان بچوں کے واردین ازاز کے حق دار ہوں گے بلکہ ہم اصابضہ بھی اور اس ادارے کی انتظامیاں محترم برگیڈیر صاحب بھی اس بات پہ فخر کر سکیں گے جہاں بیٹھیں گے کسی نہ کسی بہانے سے اس ادارے کا اس ادارے کے بچوں کی تارکردگی کا اظہار ہوگا اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہوگی اس طرح سے ہمیں امید رکھنی چاہیے بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے باقی بچوں کی تارکردگیر اس بچے کے مقابلے میں یقیناً بہتر ہوگی تاکہ یہ کمپیٹیشن چلتا رکھیں اور منزل کی طرف رمہ دمہ رکھیں نہ صرف یہ ادارہ اس ادارے کے طالبات اسادزہ بھی انتظامیاں بھی ہم سب آپ کو اس عزاز کے نتیجے میں مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلے اور آج ہم اس قابل ہوئے کہ اس قسم کی سرمنی بنا سکیں اس قسم کی تقریب بنا سکیں اور باقی بچوں کے سامنے ایک مثالی قسم کی سیچویشن پیدا ہو اور اس سے ترغیق پاتے ہوئے وہ بھی اسی قسم کی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں میں نے الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا ختم کرتا ہوں باقی محترم چیرمین صاحب اپنے صدارتی خطبے میں اور علیہ ودائیہ خطبے میں باقی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو آپ کے لئے ہم سب کے لئے بہت بڑا اعزاز کی بات ہوگی بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ ان کی ایسی باتیں جن کے اندر جوش و الولا موجود ہیں ہمارے اندر خاص قسم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمت پیدا ہوتی ہے حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور ہم بھی انہی جیسی سوچ اختیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے مجھے یقین ہے کہ ہم سب محترم چیرمین صاحب کے میار کے مطابق اچھے نواز آجائے آپ کا بہت شکریہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں سر اگر آپ اجازت دیں تو دو تین منٹ کچھ کالج کا بیٹ گراؤنڈ کچھ کالج کا تارروح میں بتا سکوں آپ کو کہ جب میں نے اس کالج کو جوائن کیا 2017 میں تو شاید آپ کو یقین نہ ہو یہ والی بیلڈنگ بھی نہیں تو آپ سوچیں اس وقت حوصلہ کیا ہوگا اور اس وقت ہم لاہور سے آتے تھے اور تیچرز کے لیے سپیشل ایک گاڑی تھی اور وہی سے سٹاف آتا تھا اور بچے بہت تھوڑے تھے تو کیسا منظر ہوگا ہو کہ یہاں پہ یہ بیلڈنگ نہ ہو اور بچے کہاں پڑھوئے ہوں تو اس وقت کے بعد میرا اپنا سٹڈیز کا مسئلہ تھا اور میں نے اس کو کانٹینیٹ لیا تو دو سال کے بعد پھر جب میں یہاں پہ آیا تو یہاں آنکہ دیکھا کہ ایک آلی شام بیلڈنگ کھڑی ہے اور ماحول بلکل بدلا ہوئے اور بچوں کی تعداد پہلے سے بہت زیادہ ہے یہ تو کومیٹ کی وجہ سے آپ یہ سیچوشن دیکھ رہے ہیں ورنہ الحمدلللہ یہاں پہ سٹینڈ ٹو ہندرڈ کے قریب پہنچ چکی تھی غالباً ٹو ہندرڈ کو کراس کر چکی تھی تو کتنا ایک اچھا محل ہوگا کہ دوستوں کے بچے بیٹھے ہیں اور ٹیچرز ہیں اور ٹیچرز سے میں آپ کو بتاتا چلوں کونکہ کچھ یہاں تو مہمان ہمارے پاس بیٹھے ہیں میں نے اپنے ٹیچنگ کریئر میں واحد کالیج دیکھا